اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا حوست محمد اسد ملک امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کافی عرصے کے بعد ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوں انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میری یاد کیجئے ویڈیو لازمی پسند آئے گی آج کے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے اپنے میمری کارڈ یا فلیش کو فارمیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بعد پاس جب بھی ہم کوئی فلیش یا کارڈ بغیر اپنے پی سی میں انزل کرتے ہیں تو وہ فارمیٹ نہیں ہوتا تو آج کے کس لیکچر میں آپ کو تین میٹھر بتاؤں گا کس کس طریقے سے ہم اپنے میمری کارڈ یا فلیش کو فارمیٹ کر سکتے ہیں تو فسطہ فال میں یہاں سے اپنے یو ایس بی کو انٹر کرتا ہوں اپنے پی سی سے کنیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہ کنیکٹ کیا تو ہمیں ایک آپشن یہ دیلوگ باکس شو ہو رہا ہے کہ you need to فارمیٹ the disk in drive do you want to فارمیٹ it تو میں یہاں سے فارمیٹ دیسک کرتا ہوں یہاں سے چیک کرتے ہیں کہ کیا واقعی اس طریقے سے اپنے یو ایس بی فلیش کو فارمیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں اپنے پر کرتا ہوں تو آپ کو یہ ڈائلوگ باکس شو ہو رہا ہے فارمیٹ usb drive edge windows was unable to complete the فارمیٹ مطلب کہ یہ طریقے سے ہم اس کارڈ یا فلیش کو فارمیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ دوستوں کو یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہے یہ دیکھیں usb drive edge اس کے علاوہ آپ دوستوں کو دوبارہ دیکھا بتاتا ہوں تو سب سے پہلا میں ہمیں رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد منہج میں جاتا ہوں اس کے لیلوگ了 اowi ڈسک منیجمنٹ میں کلوس کے لیلوگڈ سے دیکھتا ہوں انگا میں آنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں cabe tick تو یہان پہ بھی مسائل کی اصلای قریب یک ہے آپ صلاح لنچم بھی کا ممیور مارک یanka ماں واقعی بسریات ہے اس state فارمتک کے ہے جو سپو ماں واقعی بس جائے یہ چاہر موائی تصوری تقس کر رسانہ دش Pharisees زیادہ واقعی بلب در ملک یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور ڈیالاک بکٹ ہو کے آرہا ہے تا فارمیٹ ڈیڈ ناٹ کمپلیٹ سیکسیسفولی یہاں سے میں اکے کرتا ہوں اب آپ کو تیسرا اور آخری پروسسس بتانے جا رہا ہوں جس میں اپروکسیمیٹلی ڈائنٹی پرسنٹ فلیشز یا میموری کارٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہاں سے سرچ اپشن پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں سیمپلی سرچ بار میں سی ایم ڈی ٹائپ کروں تو سی ایم ڈی مطلب کمانڈ پرمٹ رو یہاں سے میں رائٹ کلک کرتا ہوں رن ایس ایڈنسٹریٹر یہاں سے بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں رن ایس ایڈنسٹریٹر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں تو جیسے یہاں پہ یہ نیا ڈیالاک بکٹ ہو رہا ہے تو میں یہاں سے رکھتا ہوں ڈسک پارٹ بی آئی ایس کے ڈسک بی آئی آئی ٹی ڈسک پارٹ تو یہاں سے میں ایڈر پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد ابھی میں ایک نیو کمانڈ ایڈر کروں گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ دوستوں کو میں دوبارہ یہاں سے ایک نیا پریویو دکھا دوں اے بی سی یہاں سے ابھی تک بھی میری پلیش ایکٹیو نہیں ہوئی جو میں نے پارمنٹ کرنی چاہیے یہاں سے میں دوبارہ ڈسک پارٹ ڈسک پارٹ کے بعد یہاں سے میں لکھوں گا ڈسک 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 یہاں سے میں دوبارہ انٹرپریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اپنی بھی میری ہارڈ ڈرائیو لگے ہیں تو مجھے شو ہو رہی ہیں ڈسک دیس جی بی کی ایک ہے تین ازار جی بی کی ایک ہے ہزار جی بی کی ایک ہے تین ازار جی بی کی ایک ہے اس کے علاوہ سوران جی بی کے جو میرا میموری کار تو یہاں سے یہ دیکھیں مگر یہ فارمیٹ نہیں ہوگی ہے یہاں سے میں لکھوں گا سلیکٹ ڈسک 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 ڈسان ڈسک اب یہ ٹائم لے گا اس کے بعد امید ہے کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اس میں مئنری کاڑ میں اتنی ویرس ہے یا جو ہمارا مئنری کاڑ ہے اس طریقے سے کرب ہو یہ تین طریقے جس کے ذریعے ہم اپنے مئنری کاڑ کو جو فارمیٹ نہیں ہوتے انہیں فارمیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انھیں دوبارہ ایک نئے طریقے سے ریپلیش کر سکتے ہیں مماری کارڈ میں اتنی ویرس تھی جو ہم اس کو ریبورٹ نہیں کر سکے کہ اسے دوبارہ چلا سکے تو میری یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ دوستوں کو تین طریقے بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنے مماری کارڈ یا فلیش بغیرہ کو پارمیٹ کر سکتے ہیں اور دوبارہ قابلہ استعمال بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ دوستوں میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک دور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی اور لیٹسک ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تینک یو اللہ حافظ